بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں ہم نے ڈی کی میتھ وان ٹو تھری سٹارٹ کی ہے اور اس کی ایکسس ایٹ پوائنٹ وان بچوں یہ کوئیسن نمبر وان سے لے کر ہم نے کوئیسن نمبر ایٹ تک کمپلیٹ کر لی ہے کوئیسن نمبر نائن ویری امپونٹنٹ پیپر ویو کے لحاظ سے یہ ویری امپونٹنٹ ہے بچوں یہ آپ لوگوں نے اچھی طرح یہ کوئیسن نمبر نائن کو سمجھنا اس لیکچر کے اندر ہے تو بچوں فائنڈ کریں سکیئر روٹ اس نمبر کا ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے سکیئر روٹ فائنڈ کرنا ہے تو بچوں کیا کریں گے سب سے پہلے اس کو لیٹ کر لیں گے لیٹ کس کے برابر کریں گے اے پلاس بی ایوٹا از ایکول ٹو مائنس کا تھری پلاس فور ایوٹا کا سکیئر روٹ ہم اس کو لیٹ کریں گے اے پلاس بی ایوٹے کا برابر اس ویلیو کا ہم نے کیا لینا ہے سکیئر روٹ اصل question یہ تھا ہمارا اب کیا کریں گے بچو یہ square root کو ختم کرنے کے لئے یہ جذر کو ختم کرنے کے لئے کیا کریں گے دونوں طرف square لے لیں گے scaring on boot ہے side تو بچو a plus b hole کا آیوٹے کا hole کا square minus 3 plus 4 آیوٹہ جذر اوپر hole کا square مربع جذر cancel تو بچو اس کا فارمولہ اپن کریں گے تو a کا square plus b کا square plus 2 a b آیوٹہ مربع جذر cancel minus 3 plus 4 آیوٹہ اب بچو کیا کریں گے a square اسی طرح آیوٹہ square minus 1 کے برابر ہے تو یہ plus minus minus کا b square ہو جائے گا plus 2 a b آیوٹہ equal to minus 3 plus 4 آیوٹہ بچو ہم نے اس value کا کیا لینا ہے square root اس کو لیٹ کریں گے a plus b آیوٹے کے برابر دونوں طرف square لے لیا تو بچو اس کا a plus b کا hole کا square open کر دیا اب کیا کریں گے بچو compare کروا دیں گے سادہ رقم کو سادہ کے برابر کر دیں گے a کا square minus b کا square equal to سادہ رقم minus 3 کے برابر اس کو question one کا نام دے دیں گے بچو آیوٹے والی رقم آیوٹے کے برابر کر دیں گے 4 آیوٹہ آیوٹہ آیوٹے اس کے ساتھ cancel تو بچو میں نے پاس 2 a b is equal to 4 آگیا تو بچو یہاں سے ہم کس کی value نکال لیں گے b کی بچو کیا کریں گے یہاں سے ہم b کی value نکال لیں گے 4 over 2 a 2 a multiply اس طرف آگے 2 a divide ہو جائے گا 2 اکم 2 دونی 4 b is equal to 2 over a آجے گا ہمارے پاس تو بچو کیا کریں گے یہ value مارے پاس اس کو question 2 کا نام دے دیں گے بچو equation 2 سادہ رقم کو سادہ کے برابر کر کے equation 1 بنا لیں گے iota کو iota کے برابر کر کے equation 2 بنا لیں گے اور b کی value بھی نکال لیں گے تو بچو اس کو put کریں گے equation 1 کے اندر b کی جگہ پر بچو یہ a square اسی طرح b ہمارے پاس کس کے برابر ہے 2 over a اوپر square ہے تو square بھی آجے گا اور یہ minus 3 اسی طرح minus 3 اسی طرح بچو next step ہمارا a square اسی طرح آ گیا 2 کا square 4 آ گیا a کا square آ گیا is equal to minus 3 بچو کیا کریں گے اس کو a square ہم نے ختم کرنا ہے کیا کروا دیں گے multiply multiply a square on both side تو بچو یہ multiply کریں گے یا تو a کی 4 آ گیا a square a square کے ساتھ cancel 4 آ گیا minus 3 a square کو multiply کریں گے تو minus کا 3 a square آ گیا بچو کیا کریں گے اس ایکویشن کو a square کے ساتھ کیا کروا دیں گے multiply تو یہ مارے پاس a کی 4 یہ minus کی value اس طرف آ کے plus کی value ہو جائے گی minus کا 4 equal to 0 بچو کیا کریں گے اس کو factorization کر دیں گے تو ہم اس کو a کی 4 plus کا a square اور minus کا 4 minus کا a square کر دیں گے plus کا 4 a square minus کا 4 equal to 0 بچو یہ مارے پاس ایک quadratic equation بن گی ہے کیونکہ جب a کا square کا square بنا لیں گے تو یہ مارے پاس ایک quadratic equation ہے ہم کیا کریں گے اس کو بچو factorization کر دیں گے وہ ہم نے chapter number 1 کے اندر سیکھا ہو factorization کرنا تو اس کو multiply کریں تو minus 4 x minus 4 a کی 4 بنیں اور plus minus کرنے سے plus کا 3 a square بنیں بچو یہ میں نے 2 factor بنا لیے تو یہ مارے پاس a کی 4 آگیا تو بچو کیا کریں گے common لیں گے یہاں سے a square common لیں گے تو مارے پاس کیا بچے گا a minus a square اور a square a square کے ساتھ cancel 1 آگیا یہاں سے a square 4 تو بچو کیا plus 4 1 factor بنا لیں گے اور a square minus 1 کا 1 factor is equal to 0 بچو یہ دونوں factor کس کے برابر ہے 0 کے برابر کس کے برابر ہے بچو یہ 0 کے برابر ہے تو بچو یہ دیکھو نا یہ اس طرف جا کے کیا جائے گا minus a square plus 4 minus 4 جب اس square root ignore تو بچو اس کو ہم کیا a square اور 1 کا square بنا ایک منفی کا factor اور ایک plus کا factor اسی طرح بچو ہمارے پاس a minus 1 is equal to 0 minus 1 plus 1 تو یہ plus 1 ہے minus 1 ہو جائے گا تو بچو ہمارے پاس a کی 2 value آگئی اسی طرح بچو ہم نے b کی 2 ایکویشن 2 کے اندر value a کی بچو یہ b اسی طرح is equal to 2 over a بچو ہم نے b کی value بھی نکال لی اسی طرح b is equal to a یہاں پر کیا use کرنا ہے ہم نے 1 تو b is equal to کتنا آگیا 2 ہمارے پاس اسی طرح b اسی طرح آگیا بچو یہ 2 اسی طرح a مارے پاس یہاں پر کس کے برابر ہے minus 1 کے برابر تو b کی value کی آج گی مارے پاس minus 2 اب بچو ہم نے کیا لکھنا ہے square root تو بچو ہم کیا کریں square root لکھیں گے minus 3 plus 4 iota square root تو یہ کس کے برابر ہے a مارے اب اس value کے ساتھ ہم square root بنانا ہم minus 1 آگیا minus 2 b ساتھ اپنی طرف سے iota لگا دیں گے بچو یہ اس value کا square root بچو یہ دو value بنتی ہیں تو یہ تھا بچو ہمارے question number 9 جس کا ہم نے کیا معلوم کرنا square root اسی طرح اس جوز number 2 کریں گے بچو جوز number 2 کے اندر بچو کیا کریں گے اس value کا ہم نے کیا لینا ہے square root ہم اس کو کس کے برابر let کر لیں گے let a plus b iota کا is value کا square root اس value کا square root بچو ہم نے square root ختم کرنے کے لیے دونوں طرف ہم کیا لے لیں گے square یہ جذر ختم کرنا ہے بچو کیا کرنا ہے جذر ختم دونوں طرف square فارمول open کریں گے تو a square b square plus two a b iota تو یہ جذر ختم ہو گیا تھا مربع جذر square cancel eight minus six iota a square b square iota square minus one کے برابر plus two a b iota eight آگیا minus six iota a square plus minus minus b square plus two a b iota is equal to eight minus b iota اب کیا کریں گے بچو سادہ رقم کو سادہ کے برابر کر ایکویشن وان بنا لیں گے a square minus b square equal to eight اس کو ایکویشن ہے وان کا نام دے دیں گے اب ایوٹے والی رقم ایوٹے کے equal کر دیں گے ایوٹا ایوٹے کے ساتھ cancel تو بچو مارے پاس کس کے برابر آجے گا ہم یہاں سے b کی value نکال لیں گے minus کا six over two a multiply اس طرف آگے two a divide two ایکم دو دو تین چھے تو b is equal to minus کا ہمارے پاس اس کو put کریں گے کس کے اندر equation one کے اندر یہ equation کون سی بن گی two اچھے equation two بن گی اب اس کو put کر دیں گے a square اسی طرح b مارے پاس minus 3 over a اوپر hole کا square آگیا 8 آگیا ساتھ تو اچھے a square اسی طرح minus 3 square کتنا آجے گا ہمارے پاس 9 a square equal to 8 اب بچے کیا کریں گے اس کو multiply کروا دیں گے multiply by a square on both side تو بچے یہ a کی 4 ہو گیا minus 9 آگیا 8 a square ہو گیا بچے a کی 4 اسی طرح plus کی value minus کی value ہو جائے گی اس طرف آگے minus 9 is equal to 0 اس کو ہم لکھ سکتے a square minus 8 a square minus 9 is equal to 0 بچے یہ دیکھنے میں آتی ہے یہ quadratic equation ہے اس کو ہم کیا کریں گے factorization کریں گے سب سے پہلے ہم اس کو multiply کرنا تو 9 ہمارے پاس یہاں پر اس کے 2 factor بنیں minus 9 یہاں سے کیا common لے لیں گے plus 1 ان دونوں میں سے common لینا ہوتا ہے تو بچھو یہاں سے ہم 1 common لیں گے تو a square minus 9 is equal to 0 a square plus 1 کا ایک factor a square minus 9 کا دونوں میں سے ایک لے لیں گے بچھو a square plus 1 is equal to 0 اور a square minus 9 is equal to 0 a square is equal to minus 1 بچھو جب اس کا square ختم کریں گے یہ ہمارے پاس imaginary number بنے گا ایوٹے والا number بنے گا لیکن ہم نے اس کا square روٹ نہیں لینا تو اس کو کیا کر دیں گے ignore تو a square minus 9 کو کر سکتے ہیں 3 is equal to 0 ایک منفی کا factor اور ایک plus کا factor is equal to 0 اسی طرح بچھو a minus 3 is equal to 0 کر دیں گے a plus 3 is equal to 0 minus 3 plus 3 آگیا plus 3 minus 3 تو بچھو ہم نے b کی value بھی نکال نہیں ہوتی ہے کس کی value b کی b is equal to کس کے برابر ہے minus 3 over a b is equal to minus 3 over a b اسی طرح minus 3 اسی طرح آگیا a 3 کے برابر 3 3 3 کے ساتھ cancel b is equal to minus 1 اسی طرح بچھو b اسی طرح آگیا minus 3 اور a کی value کے ہمارے پاس minus 3 minus 3 کے ساتھ cancel b is equal to 1 آگیا بچھو ہم نے کیا بنانے ہے اس square root اس value کا ہم نے کیا لکھنا بچھو square root 8 minus b iota کا square root equal to سب سے پہلے آپ نے a کی value لکھ 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 تھی a مارے پاس کس کے برابر 3 کے برابر minus 1 b کی value minus b ki value 1 minus 1 ساتھ کیا لکھ دیں گے اپنی طرف سے iota اسی طرح بچھو and یہاں سے ہم نے ایک complex number بنانا ہے تو minus 3 a minus 3 b ki value کیا ہمارے پاس 1 ہے تو 1 iota آجے گی تو بچھو یہ کیا تھا ہمارا final answer تو بچھو اسی طرح ہم question number 9 کا جوز number 3 کریں گے تو بچھو ہم نے اس value کا کیا لینا ہے square root تو بچھو اس کو a plus b iota کے برابر کیا کر لیں گے let let کریں گے تو بچھو مارے پاس 24 plus 10 iota square root کے برابر بچھو square root ختم کرنا تو دونوں طرف کیا لے لیں گے square لے لیں گے مربع لے لیں گے دونوں طرف بچھو دونوں طرف مربع two a b iota یہاں پر iota square بھی آنا مربع جذر cancel 24 plus 10 iota تو a square minus one کے برابر minus one کو plus کے ساتھ multiply کریں گے minus 20 square آجے گا plus two a b iota 24 plus 10 iota تو بچھو کیا کریں گے سادھا رقم کو سادھا کے برابر کر دیں گے a square minus b square equal to 24 اس کو question one کا نام دے دیں گے iota والی رقم iota کے برابر کر دیں گے تو بچھو یہاں سے ہم نے iota iota کے ساتھ cancel b کی value نکال لیں گے 10 2 a multiply اس طرف آگے 2 a divide ہو جائے گا 2 اکم 2 5 10 تو 20 equal to 5 5 over a آگیا مارے پاس تو بچھو اس کو put کر دیں گے اس کو equation 2 کا نام بھی دیں گے بچھو اس کو put کریں گے equation 1 کے اندر تو بچھو مارے پاس یہ a square minus b کی value مارے پاس 5 over a square 24 آگیا a square 5 5 25 a square equal to 24 تو بچھو ہم نے a square کو ختم کرنا تو multiply کروا دیں گے a square on both side تو بچھو مارے پاس a کی 4 آگیا minus 25 equal to 24 a square ہو گیا تو مارے پاس a کی 4 کو لکھ سکتے ہیں a square minus 25 plus value minus equal to 0 a square minus 24 a square minus 25 equal to 0 تو بچھو اس کی کیا کریں گے فیکٹریزیشن کر لیں گے کیونکہ یہ ایک کوارڈیٹک کی فارم ہے تو بچھو اس کی a square کا square minus 24 کیا کریں گے minus 25 a square اور minus plus a square minus 25 equal to 0 بچھو اس کی فیکٹریزیشن کر لیں آپ لوگ یا یہاں پر کوارڈیٹک فارمولہ لگا دیں تو بچھو یہاں سے common کیا لے سکتے ہیں a square کیا بچے گا a square minus 25 20 یہاں سے کیا کم لیں پلاس 1 a square minus 25 equal to 0 a square plus 1 ایک factor بنا لیں a square minus 25 equal to 0 a square minus 25 equal to 0 بچھو یہ a square equal to minus کون سا یہ square ختم کریں گے امیجر نمبر آتا لہذا اس کو ignore کر دیں گے تو بچھو یہاں پر a square minus 5 کا square بنا لیں گے equal to 0 ایک منفی کا factor اور ایک plus کا factor تو بچھو یہ دونوں factor کس کے برابر ہے 0 کے برابر a minus 5 equal to 0 اسی طرح a plus 5 equal to 0 یہ minus 5 plus 5 plus 5 minus 5 بچھو کیا کریں گے a value ہمارے پاس 2 آگی اب b value بچھو equation 2 لے لیں گے b is equal to 5 over a b is equal to 5 over a تو بچھو یہاں پر 5 اسی طرح a ماں پاس کس کے برابر 5 5 5 کے ساتھ cancel b is equal to 1 آگیا اسی طرح بچھو ہمارے پاس p اسی طرح اور a ماں پاس 5 کے برابر ہے 5 5 کے ساتھ cancel b is equal to minus 1 آگیا تو بچھو کیا کریں گے ہم نے اس value کا کیا لکھنا ہے square root square root بنائیں گے تو a پہلے لکھنا ہوتا ہے a ماں پاس 5 ہے پھر plus لکھیں 1 iota اس کے ساتھ کیا لکھ دیں گے 1 iota 1 and بچھو اس کا square root کون سا بننا ہے minus کا 5 minus 1 iota تو بچھو یہ مارا کیا تھا final answer اگر بچھو آپ نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نوی ویڈیو آپ کو سانے کے ساتھ